موسیقی ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں بارہ گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے تمہیں خبر ہے میرے نبی کے اولاد بہتر گھنٹے پیاسے پیاس کی شدہ پانی کا قطرہ نہیں اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تھوڑا سا سناوی دیتا ہوں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے اہل البیت سب سے پہلے شہید کا نام بتا تو مسلم بن عوسج جو امام صاحب کے امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں مسلم بن عوسج اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے سالم اور یسا اور ان کو قتل کرنے والے تھے ابوید اللہ بن عمیر الکلبی ایک ابن زیاد کا غلام تھا ایک ربیہ بن زیاد کا غلام تھا وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن متاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے تو عمیر بن وحب کلبی وہ کوفہ سے اٹھ کے آئے تھے کوفہ سے بیوی سمیت آئے تھے بیوی کا نام ام وحب حبشی تھے کہنے گے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے میں اکیلا ان دونوں کو کافی ان دونوں کو ہٹا دے اور ننگے بدن تھے ننگے بدن جس ہم پہ کوش نہیں کہا میں تو مرنے ہوں میں کہوں زیرا پامجو میں جیونا ہوں میں تو مرنا ہوں ننگے بدن تھے تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کے نیت کی ہوئی آپ نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے جاؤ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دی سالم اور یسار تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں اگر اکیلے اکیلے لڑو گئے تم سب کو مار دیں گے تو سیدھا جی مندے طلبگار مرن دے طلبگار مرنہ لینوں مارنا کوئی سوکھا کا مندہ ہے ان پر کٹھے حملہ کرو پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن عوسج جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی آپ کے لشکر میں ادھر زہر بن القین یعنی رائٹ سائیڈ پر زہر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا لیفٹ سائیڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ بتیس نے تین ہزار کا مو پیشے کر لیا تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو ان کے گھوڑوں کو مارو تو پانچ سو تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر میں اٹک جاتا ہوں اس لئے پھر میں آخر میں جا پیج میں زہر کی شہدت سنا دوں زہر زہر امن القین جب نماز کا وقت آیا زہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کی زہر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے نماز پڑھنے دے ہاں اگر چودہ سو انتالیس سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی سر کٹ سکتے ہیں تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھئی نماز کے لیے جنگ روکو تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین ابن نمیر اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا لانت تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تو فیل نماز ملیونی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا یہ فیصلہ باد والوں کو نہیں سعاد ورعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنس پڑے بہن نے پوچھا ایک اڑا حسد اوی اللہ ہے موت سر تکھل ہوتی ہے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی چھڑی جا سکتی ہے چھے برنے آزم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ نماز نہیں چھوڑ سکتی فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو صلات خوف آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پندرہ بیس سو پہلی شہید ہو چکے تھے پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی دوسروں نے جا کے نماز ادا کی اصل سے پہلے سب جب زہر جب زہر گرنے لوگے تو انہوں نے حسین کے کندے پر یوں ہاتھ مارا گرتے گرتے ہیں اقبل ہدی تحادی النحدی اليوم تلقا جدک النبی حسنا والمرتدہ علی وشہید الجعفر آتا ہے ان اشار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائے جب سارے جان نصار ختم ہو گئے اب اہل البیت کی بیاری آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاقبر نے تلوار اٹھائی گا بیان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ تو بڑے حسین تھے علی الاقبر جس طرف گئے وہ آگے آگے کفی آگے آگے یہ بیچے پیچے تو ایک اور تین ہزار کیا مقابلہ تھا آخر خاک و خون میں لٹائے گئے تھڑک کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کہا چچا میں نے جانے اس قافلے میں اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ سترہ قتل ہوئے ان میں سب سے حسین قاسم تھے قاسم بن حسن قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرد انہوں نے کہا یا اممہ ہائے چچا تو حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے لیکن اس سے بجتی شمع بھڑکتی ہے اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خواب و خون میں لطپت تھے تو اٹھا کے سینے سے لگایا ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں کہنے لگے بتیجے آج تیر اچھا چھا بڑا بے بس ہے آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا تو ان کی لاش کو اٹھایا رہا ہے عبداللہ بن حسن عبدالبکر بن حسن قاسم بن حسن علی بن حسین لاشے پڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن عقیب عبدالرحمن بن عقیب علی کے بھائی لاشے پڑے ہوئے ہیں اپنے بھائی عباس بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی ابوبکر بن علی اور حسین بن علی پانچ بھائی پہلے لاشے پڑے ہوئے ہیں عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبدالرحمن بن مسلم بن عقیب جعفر بن مسلم بن عقیب عبداللہ بن مسلم بن عقید عبداللہ بن ابو سعید بن عقید یہ سب اہل البیت ہیں جن کے نوشوں کے امبار ہیں اور آخر میں ایک پچھا دو سال کا عبداللہ آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کچھ کھلت کوئی اس طرح کا ظلم اسے تمڑھائے گا تو آپ جب اکیلے رہے گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو آخری ملاقات بیٹے سے تو اس کو سینے سے لگایا چوم کے یہاں بٹھایا ابھی تقدیر کا کوش امتحان باقی تھا دو سال دو بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقع اس نے تیر جو چلایا خطہ بھی جا سکتا تھا یہاں آکے لگ اور پار ہو گئے بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی یہاں امام علی مقام ارے بھائیو میں کتر ہسپٹل گیا کسی کہاں تو وہاں کسی کا بچہ تھا پنگوڑے میں ہسپٹل میں وہ اسے تڑپ رہا تھا پتہ نہیں اسے کیا تھا اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ یہ منظر میں آج تک نہیں پھولا اس ماں کے چہرہ صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا اور اس بچے کی اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں بچے نہیں پتہ اس کو کیا تھا وہ ایسے سے بے قرار ہو کے تڑپ رات یہ دو ہزار ایک کا واقعہ ہے سولہ برس گزر چکے ہیں میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں اس باپ کو سوچو جس کے سامنے دو ہزار کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا اور پھر وہ خون یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رہا بل تو راضی ہو اچھا تو راضی ہے تو کم بھی بڑھ گے یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو پورے ملک کے تاجروں کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو کہ اللہ کے اللہ کو پانے کے لیے ہر سعودہ قبول ہے قبول ہے ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچے ہاتھوں چل تیرا پیو بھی آ رہے ہے اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا زخموں سے چور تھے لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھی میں نہ مر تو شمر آیا بدبخت وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو تو ابو ذرہ بن شریق تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا جو یہاں لگا شانے پر لگا تو اس سے آپ دولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا اس سے آپ گرے تو شمر نے کہا سر کٹو تو خولہ بن جزید آگے بڑھا پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردم کٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے گردم کٹ کے سر اوپر چڑھا دیا پھر خیموں کے طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی آل رسول کی نسل چلنی تھی تو علی عبر الحسین بیمار تیمہ جن کو زین العبدین اب بگی میں انہوں کا قصہ سنایا اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے بیمار ہے چھوڑ دیا جائے تو خواتین بچے حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب بنت علی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں رباب آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکہ چلی جاتی ہے تو میری تو نیدی اڑ جاتی ہے اتنا ان سے پیار تھا وہ بھی ساتھ تھی ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی ابن سعد نے کہا دس گھوڑ سوار آؤ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی ادھر سے ادھر سے جب کافلے کو گسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حلست زینم نے دیکھا بہتر سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوئے تھے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا یا کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے مت ضمیر بیچو مت ضمیر بیچو ٹکڑے ٹکڑے بدن تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہیں آپ حیران ہوں گے کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں ہنسو آگئے قَوَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے محمد مصطفیٰ اے محمد مصطفیٰ حَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتْعُ الْعَضَاه وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے محمد مصطفیٰ اے محمد مصطفیٰ بَنَاتُكَ السَّبَایَا ذُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَ تَصْفِي عَلَيْهَ الرَّيَاهَ اے محمد مصطفیٰ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ آج تیرے نواسے کی بارات ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہارگلے میں ڈالا ہے اپنے خون کتروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آرہا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لکھ رہا ہے اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اس کی بوٹیاں بکھر گئیں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں آج اس کا لاشہ پڑا ہے یا ہائے محمد مصطفیٰ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں آپ کے اولاد زبا ہو چکی ہے ان پر کفن ڈالنے کا کی اجازت نہیں دیتی ان بذبختوں نے تو تصفی علیہ الریاہا کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے موہ پہ چھڑی ماری پھر چھڑی ماری پھر کہنے نے کہا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا اوہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر میں نے ان ہونٹوں پر لیکن نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کر کہنے نے کہا تو بڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا تیری اکل خراب ہو گئی ہے تو میں میری نہیں تیری اکل مگڑی ہے آنے والے دن تُو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس نے موہ پہ چھڑی ماری تو زید ابنِ ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کے نہ کر یعنی ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا اللہ میرے بھائیوں نماز کا وقت قریب ہو گیا بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے میں کسے کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا اشارے کر دیتا ہوں پڑھو اس کو پڑھو پڑھو ات پڑھو پیغام لو پیغام لو ہوئے ظلم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا زبا ہو گئے نسل سمیت بچوں سمیت پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے جھوٹ سے بچ خیانت سے بچ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے رشوت سے بچو رشوت سے بچو ظلم و ستم دھانے سے بچو ساری دنیا کے میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے جہاں انصاف دینے والے بک جائیں جہاں جج کے کلم کی قیمت لگے جہاں جس دیس کے جج گل خرید آجا سکا جا سکتا جس کے کلم کو خرید آجا سکے جس دیس کے وکیل کو خرید آجا سکے جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے گاہک سمجھے اور مرتے کی کھال اتا رہے مرتے ہوئے کی کھال اتا رہے جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو جس دیس کا میں وکیلوں کا رونا کیا روں میں ججوں کا رونا کیا روں میرے دیس کا تو رڑی والا بھی ظالم ہے مزدور بھی ظالم ہے غریب بھی ظالم ہے مالدار بھی ظالم ہے ظلم کے اندھیروں میں دیس لوبا ہوا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے اب ہم توبہ کریں اللہ کی بارکان میرے بھائیو میں بہت دوراتوں اس بات کو جس فرد میں جس قوم میں جس دیس میں جس خاندان میں جس معاشرے میں ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا دھوکہ ہوگا وہ تباہ ہو جائیں گے چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں جس دیس میں جس قوم میں جس ملک میں جس معاشرے میں جس فرد میں سچائی ہوگی انصاف ہوگا دیانداری ہوگی اللہ ان کی حفاظت کرے گا عزت دے گا چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں دنیا کی عزت ضرور ملے گی کفر کے ساتھ ملے گی کہ سچائی دیانداری عدل انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے موت تک کافر ہے تو موت تک موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا وہ جہان بھی بن گیا یہیں فیصلہ بات کی بات ہے میں سوہ نکلا سیر کر کے واپس آ رہا تھا مجھے دور سے ایک ریڑی والا نظر آیا سفید داڑی پگڑی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پر ریڑی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا ایسے خاموش آنسو سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں اور ایک ہاتھ ریڑی پر تھا ایک ہاتھ پیٹی پر تھا کوئی پیٹی لے تھا اور ایسے رو رہا تھا ایسے رو رہا تھا تو میں رک گیا میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگئے تو وہ پیٹی سیب کی تھی اس کے اوپر اوپر سیب ٹھیک تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے تو سارے سیب ایسے بکھر گئے یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے نہ تو ڈاکٹر ہے نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے نہ وہ کوئی ڈی سیو ہے نہ وہ کوئی تحصیل دار ہے وہ مزدور ہے مزدور ہے غریب آدمی ہے غریب کا ظلم بتا رہا ہوں تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں سیبوں کو دیکھوں مجھ سے کہنے لگا کوئی اردو سپیکنگ تھا پجابی نہیں تھا اردو سپیکنگ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب اس کی بہت پجب اس نے زہر ڈالا میں بہت غریب انہیں سے لگا میں جیسے کس نے چھوڑی سے میرا کلے جا چیر کر آنا میرے آنسوں نکل پڑ میں اب رو رہا ہوں اس واقعے کو تیس سال گزر چکے ہیں بیٹا میں بہت غریب ہوں صبح منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں شام تک بک جاتی ہے بچوں کے لئے تازہ اٹا لے کے جاتا ہوں آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھی آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھی کسی سیب کی پیٹی کو اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیر رہے ہیں اپنی عزت اقتدار جھوٹی عزتوں کے لئے عزتوں سے کھیر رہے ہیں جانوں سے کھیر رہے ہیں حقوق سے کھیر رہے ہیں یہاں ایسے زمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے ہیں یہاں ایسے زبان کے بول بکتے ہیں اے نہیں کسائیاں کھول جاؤ تو سری دیوے زبانوی آیا یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے ایسے زمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے پھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں اور میری جیب خالی تھی میرے پر کچھ بھی نہیں تھا میں تو ایسے صبح نکلا تھا مجھے اتنا صدمہ کہا ہے کوئی میری جیب اتنے پیسے دون دیتے بابی دی پیٹی جو کے پیسے تھے انہوں میں دہی دیندہ آج تک مجھے یہ دکھ رولاتا ہے حیالہ تو سارے پنجاب صرف وہ کراچی سے لے کر خپلوں تک گلگت تک سب کچھ یہی ہو رہا ہے روتے ہیں حسین کو کھڑے ہوئے ہیں جزید کے ساتھ روتے ہیں آل رسول کو کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ ان مگر مچ کے آنسوں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے کہتے 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 عمر بیت گئی بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آو گئی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں ظلم سے نکلو جھوٹ سے نکلو بوتان سے نکلو رشوت سے نکلو حرام سے نکلو شراب سے نکلو زنا سے نکلو بدکاری سے نکلو فہاشی سے نکلو جوے سے نکلو جھوٹے مقدموں سے نکلو جھوٹی گوائیوں سے نکلو کتابہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واد سنتا تھا اٹھارہ برس آتا رہا اٹھارہ برس اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفٹ کرتا تھا ایک ہزار دینار کوئی دس کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک ہزار دینار اٹھارہ سال کے بعد ایک فتوے پہ دس قطع مانگے کہ یہاں سائن کر دیں فتوہ غلط تھا انہوں نے کہا مولوینوں اٹھارہ ہزار دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا انہوں نے فرمایا یہ تو شرن خلاف ہے میں کیسے دس خط کروں وہ کہنے نے کہا کرنے پڑھیں گے میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے میں نہیں کروں گا کہنے نے کہا میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کر اٹھارہ ہزار دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڑھا کھاوے تھے ساڑھے ہکوں سیر چاوے کہنے کے ٹھیک ہے گھر گئے اٹھارہ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی ان کے رسی بھی گرہ بھی نہیں کھولی تھی گرہ پہ سرکاری مہر ہوتی ہے وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی جیسی تھی ویسی لاکر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا ہی اے اٹھارہ ہزار نکل جا میری مجمع سے جو کم بخت تو نے مجھے اٹھارہ ہزار میں خریدنا چاہا تو نے میرے ایمان کی خیمت یہ لگائی تھی جیسے وہ پڑھا تھا اس کے مو پہ مار دیا ہیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو زمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو لیکن ان سکھوں پر نہ بک جائے ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے نیت کرتے ہو سارے توبہ کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری قب پھر کہو یا اللہ میری قب پھر کہو یا اللہ میری قب پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے سبحان اللہ میری تو ماری تو ماری کوئی نہیں ہے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ ماف کر دو میں ساری ماف کر دو مارے گناہوں کی تو حسیت کوئی ہے میں نے منچسٹر میں بیان کیا آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آ گیا لاہور کا تھا کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ ماف ہو گئے سارے میں نے کہا نا یہ توبہ پہ ہو گیا واقعی ہو گئے میں نے کہا بلکل یہ میں نے بہت گناہ کی ہیں سارے ماف ہو گئے میں نے کہا بلکل ہو گئے یہ میں نے بہت کی ہیں میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں تو انہیں کتنے کیوں گے تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں ہمارے برے صغیر کا معاملہ دراتے زیادہ ہیں اتنا اللہ سے ڈرائیا کہ اللہ سے جدائی کر دی اللہ سے بھگا دی ایک ایک در ایک آدمی کہلنے کا تُسی مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب بھی کھولیا بہت مالدہ رازمی تھا تُسی مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب بھی کھولیا تُسی مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب بھی کھولیا تُسی مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب بھی کھولیا دوبے اللہ کے پاس آجو اللہ کے پاس آجو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز اور کوئی راستہ ہے اللہ کو مناؤ ایک بول پہ مانتا ہے ایک بول پہ مانتا ہے ایک آنسو پہ مانتا ہے پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا اور یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنی کی محنت ہے اللہ حمد دیتو ٹائم لگانا نیا سال شروع ہو رہا ہے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کرو نہیں کرنے کی تاب کا تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا جب ہوگا میں دے دوں گا کسی کے ساتھ بغض ہے دل کو صاف کرو کسی کے نفرت ہے دل کو صاف کرو کسی سے بائیکارٹ کے ہوئے ابھی جا کے اس سے مل لو اس سے ملاقات کر لو اور اسے تو خسینی سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو تو اللہ تعالی بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا معاف فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے جتنا مجمع آئے ہو اگر نماز میں سستی ہے تو بھئی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ ٹھیک ہے نا اور ایک جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے ٹھیک ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا دیانہ داری سے کام کرنا ہے یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا سنتیں آتا سنتیں آتا